ہی گائز میرا نام ہیپی ہے اور میں مانگٹی پر آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں گائز اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو لاسٹ پارٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ نان مینشن کے ایک ماسٹر نے زو زی آو زی کو ہو زو یان کے بارے میں بتایا تھا تو زو زی آو زی اپنے گریٹ ماسٹر فینگ وو کو ہو فیملی سے زو یان کو نان مینشن میں لانے کا بولتے ہیں پر ایڈلر ہو اتنی زیادہ بڑی پوزیشن کو دیکھ کر سارا کا سارا کریڈٹ اپنے لڑکے ہو فینگ کو دے دیتے ہیں اور ہو زو یان کو بس اس کا سیسٹنٹ بتاتے ہیں جس کے بعد دو ماسٹر انہیں نان مینشن لے جاتے ہیں جہاں ہو فینگ زو زی آو زی کے سامنے جھک کر اس سے بولتا ہے میں ہو فینگ ہو زی آو زی آو زی اس سے کہتا ہے ہو فینگ تم بس ابھی چالیس سال کے ہو اور کمپلیمنٹنگ پل بنا سکتے ہو یہ تو سچ میں ایک بہت بڑے گرو کی بات ہے فیوچر میں جتنی بھی کمپلیمنٹنگ پلز کو بنانا ہوگا وہ سب ہی تم بناوگے اور بس تم مجھے بتا دینا کہ تمہیں کیا چاہیے ہو فینگ تھوڑا سا ہشکی چاہتے ہوئے کہتا ہے اب سے میں نان مینشن کا میجر فارمیسسٹ ہوں تو میں یہ رسپانسبلیٹی ضرور اٹھاؤں گا زو زی آو زی اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے اگلے ہفتے نان فین کے ڈیسائپلز فریننگ کے لئے باہر جا رہے ہیں اس لئے اگلے ہفتے کے آخر تک ہمیں سو کمپلیمنٹنگ پلز کی ضرورت ہے تو کیا ماسٹر ہو فینگ یہ کام کر سکتے ہیں زو زی آو زی کی اس ریکویسٹ کو سن کر ہو فینگ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اندر سے وہ یہ صاف صاف جانتا تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا اور اس کا ایسا ریاکشن دے کر زو زی آو زی ہو فینگ سے پوچھتا ہے آخر کیا بات ہے تمہیں کیا ہو گیا کیا تم یہ نہیں کرنا چاہتے ہو فینگ ہستے ہوئے اس سے کہتا ہے ایسا نہیں ہے میں یہ ضرور کروں گا زو زی آو زی مسکراتے ہوئے اس سے کہتا ہے اگر تمہیں کوئی بھی اوبجیکشن نہیں ہے تو میں اگلے ہفتے آ کر اسے چیک کروں گا اور میں یہ دیکھوں گا کہ تم مجھے نراش مت کرنا سب ہی ہو فینگ کو یہ کام ملنے کی وجہ سے اس کو کانگروچلیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نان مینشن کے میجر فارمیسسٹ کے لیے سوپل بنانا تو بہت زیادہ آسان ہوگا پر ہو فینگ گھبرایا ہوا بس اپنے من میں یہی سوچتا ہے تم لوگوں کو یہ آسان لگتا ہے پر آس تک میں نے تو ایک سنگل کامپلیمنٹنگ پل بھی نہیں بنائی پر وہ اپنے آپ کو شانت رکھتے ہوئے سوچتا ہے میرے فادر نے مجھ سے کہا تھا اگر کوئی بھی تمہیں پرولم آئے تو ہو زویان کے پاس جانا پر وہ ہو زویان کو اتنے زیادہ شان دے کر اور بھی زیادہ گھبرا جاتا ہے پر پھر وہ نان مینشن سے اسے بہلا کر ہو فینگ ہو زویان کو ڈراتے ہوئے اس سے بولتا ہے تم پکے میں وہ پل بنا سکتے ہو تو تمہیں یہاں پر سوپل بنانے میں میری مدد کرنی ہوگی پر ہو زویان اسے صاف سا منع کر دیتا اور کہتا ہے یہاں پر میجر فارمیسسٹ تم ہو تو تمہیں وہ پلت ریفائن کرنی ہے نہ کہ مجھے پر اس کی اس بات پر ہو فینگ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس پر چلانے لگتا ہے کیونکہ یہاں پر وہ بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا اور اگر ہو زویان یہاں پر اس کی مدد نہیں کرتا تو اس کی فیک آئیڈنٹیٹی سب لوگ کے سامنے آ جاتی اور نان مینشن کے سب ہی ماسٹرز مل کر اسے جان سے مار ڈالتے اس لئے وہ گھبرات کے وجہ سے رونے لگتا ہے اور ہو زویان کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بالا کر اس سے مدد کی بھیق مانگتا ہے اور اس سے بولتا ہے میں تم سے بھیق مانگتا ہوں مجھے یہاں پر کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے مجھے کیا کرنا ہے ہو زویان بھی اپنے بھائی کی ایسی حالت دے کر تھوڑا کا حیران ہو گیا تھا اور اگر ہو زویان یہاں پر ہوتا تو وہ سچ میں اس کی باتوں میں آ جاتا پر یہاں تو ہمارا مو ہے وہ اس سے کہتا ہے بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو اصل میں وہ تو بہت زیادہ آسان ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ کامبلیونٹنگ پل اصل میں کیا ہے ہو فینگ اس سے کہتا ہے کیا ایک ایسی پل جس کی باڈی ہے ہو زویان کہتا ہے ہاں ایک پاورفل پورٹنٹ میڈیکل پل جس میں میڈیکل ہرپز کا ٹونک ملائے گیا ہو یہی تو ایک کامبلیونٹنگ پل ہے ہو زویان کامبلیونٹنگ پل کی ریسپی جانتے ہی ترنتی واس نکلنے لگتا اور کہتا ہے میں سمجھ گیا اب میں اسے ریفائن کر سکتا ہوں اور وہ زویان اسے دیکھتے ہوئے بس یہی سوچتا ہے میرا بھائی پورٹ ایسا دماغ سے پیدل ہے میں نے ابھی ابھی اپنے من میں ایک ریسپی بنا کر اسے بتا دی اور اسے سچ میں میری باتوں پر یقین بھی ہو گیا مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ ایسے کوئی پل بھی ہوتی ہوگی اور کیا کوئی فارمیسیسٹ اسے ریفائن بھی کر سکتا ہے دن بعد کا دکھاتے ہیں جہاں ہو فینگ ہو زویان کے بتا ہی ریسپی سے لے کر وہ پل بنانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا پر وہ فارمیس اس کی وجہ سے بہت زیادہ بدبو دے رہا تھا زوزی آوزی یہ چیک کرنے کے لیے آتا ہے اور اپنی ناگ بند کرتے ہوئے کہتا ہے آخر یہ اتنی زیادہ بدبو یہاں پر کیوں آ رہی ہے اور وہ ان لوگوں سے پوچھتا ہے آخر تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو اس کی وجہ سے پورے نان مینشن میں مشلی کی طرح بدبو آ رہی ہے وہ آدمی زوزی آوزی کو بتاتا ہے میں آپ کو اس کی بارے میں ریپورٹ کرنا چاہتا تھا ماسٹر ہو فینگ نے ہم سے کئی ساری چیزیں مانگائی ہیں جیسے سور کا لیور اور بل کا مین پارٹ اور ایسی ہی کئی ساری چیزیں جس سے وہ اپنی یہ پل بنا سکے پھر تب ہی وہاں ہو فینگ اپنی خطر ناگ دی پلز کو لے کر آ جاتا ہے اور زوزی آوزی سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں نے آپ کے لیے سو پلز بنا کر تیار کر دی ہیں زوزی آوزی اپنی ناگ بند کرے ہوئے ان پلز کو دیکھ کر کہتا ہے یہ تو دیکھنے میں ایسی نہیں لگتی جیسی کمپلیمنٹک پلز میں نے کبھی دیکھی تھی ہو فینگ بڑھے اچھے ساروں سے کہتا ہے شاید آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے پر یہ اس کا امپرووڈ ورزن ہے میں نے اسے تین گناہ زیادہ اچھا کر دیا ہے یہ سنکر زوزی آوزی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یہ سنکر زوزی آوزی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ہو فینگ سے کہتا ہے میں تمہیں بھروسہ دلاتا ہوں اگر تمہاری پلز ایفیکٹیو رہیں تو میں سچ میں تمہیں بہت سارے ریوارڈز دوں گا اور اس کی یہ بات سنکر ہو فینگ ہو زی آوزی کا شکریہ کرتا ہے پھر ہمیں رات کا سن دکھاتے ہیں جا پر ہو فینگ سوتے ہوئے اپنے من میں سپنا دیکھتا ہے کہ ہو زی آوزی سب لوگوں کے سامنے اسے ریوارڈ دے رہا ہے اور اس کی کئی ساری تعریفیں کر رہا ہے پر تب ہی ایک ہاتھ ہو فینگ کی گلے کے طرف بڑھتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے جس سے ہو فینگ بہت زیادہ رڑ جاتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے آخر تمہاری نانوینشن کے میجر فارمیسسٹ پر ہاتھ ڈالے کی حمد کیسے ہوئی پر وہ آدمی تو اصل میں ایک نانوینشن کا سٹوڈنٹ تھا اور وہ گصے میں ہو فینگ سے کہتا ہے میجر فارمیسسٹ اب بکواس کرنا بند کرو مجھ سے ماسٹر نے ہی کہا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر بہار فیک دوں پھر تھوڑی دیر سے ہو فینگ اسے دیکھ کر اسے پوچھتا ہے ماسٹر آخر آپ نے مجھے اتنی رات کو یہاں پر کیوں بلایا ہے پر زوزی آوزی بہت زیادہ گصے میں ہونے کی وجہ سے ہو فینگ کی ذراسی بھی نہیں سنتا اور اس کی چہرے پر پنچ مارتے ہوئے اسے گالی دے کر کہتا ہے کمی نے زیرا ان کی حالت دیکھو تم نے ان کا کیا حال کر ڈالا ہے وہاں زوزی آوزی کے پیچھے وہ سو ڈیسائپلز رہتے ہیں جن سب کو وہ کمپلیمنٹنگ پلز دی گئی تھی پر اصل میں وہ کوئی کمپلیمنٹنگ پل نہیں تھی اس لئے ان لوگوں کیوں پر اس کا سائیڈ ایفیکٹ ساف دکھ رہا تھا ہو فینگ بھی یہ دیکھ کر بہتا رہا در جاتا ہے اور زوزی آوزی تب ہی اس کو ایک کرتے ہوئے کہتا ہے کیا تم ایک سپائے ہو زوزی آوزی کو روکتے ہوئے اس سے کہتا ہے یہ سب میں نے نہیں کیا یہ سب ہو زیاؤ نے کیا ہے ضرور اس نے سب سے چھپ کر اس پل کے اندر کچھ نے کچھ ملایا ہوگا اس لئے زوزی آوزی اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ یہ سب ہو زیان نے کیا ہے ہو فینگ کہتا ہے ہاں یہ سب اسی نے کیا ہے اور سانتی وہی سوچتا ہے میں آپ کو ایسا بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ سب میں نے اس کی بولنے پر کیا ہے کیونکہ مجھے یہ پل بنانا نہیں آتا اس لئے اب میرے پاس بس یہی راستہ ہے کہ میں زوزی آوزی کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ سب ہو زویان نے کیا ہے اور ایسا کر کر میں سارا کا سارا الزام اس کی اوپر ڈال دوں گا اس لئے وہ زوزی آوزی سے بولتا ہے میرا بھائی کبھی بھی میرے لئے خوش نہیں تھا اور وہ نان منشن میں میرے ساتھ بس ایک اسٹرنٹ بن کر آیا ہے وہ میرے سٹیٹر سے بہت زیادہ جلتا ہے اس لئے اس نے فرنس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ملایا ہوگا زوزی آوزی اس کی باتیں سن کر اس کی باتوں پر یقین کرتا ہے کیونکہ وہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ ہو زویان کو ہو فیملی میں کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرتا اور یہ ممکن ہے کہ وہ جلن میں آ کر ایسا کچھ کر سکتا ہے زوزی آوزی ہو فینگ سے بولتا ہے ٹھیک ہے میں تم دانوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آگر یہ کس نے کیا ہے جو بولتے ہوئے وہ ہو فینگ کو کولر سے پکڑ لیتا ہے ہو فینگ اپنے من میں سوچتا ہے ہو زویان کچھ بھی نہیں بولتا وہ ضرور مارا جائے گا اس کے اندر اتی حمد نہیں ہے کہ وہ مجھے گصہ دلا سکے پھر وہ دونوں نانمنشن کے میڈیسن گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں جہاں ہو زویان بڑے آرام سے گانا گاتے ہوئے جھاڑوں لگا رہا تھا تب ہی وہاں پر زوزی آوزی ہو فینگ کو لے کر آ جاتا ہے جن کی آواز سنتے ہی ہو زویان کی چہرے پر ہی کھسی آ جاتی ہے کیونکہ اصل میں یہ اسی کی پلین کا ایک حصہ تھا زوزی آوزی وہاں پر آتے ہی ہو زویان سے کہتا ہے کیا کامپلیونٹنگ پیل میں تم نے کچھ کیا تھا ہو زویان اس کے سامنے جھکتے ہوئے اسے کہتا ہے ماسٹر آگر یہاں پر کیا ہو گیا میں نے تو اس کی بارے میں کچھ بھی نہیں سنا آخرہ آپ اس کی بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو پر ہو زویان تو بس اپنے من میں یہی سوچتا ہے ناکارہ لڑکے جلدی سے اپنی گلتی مان لو ورنہ میں تمہیں مار کر نرک پہنچا دوں گا پر وہاں ہو زویان گھبراتے ہوئے اس سے کہتا ہے کیا کامپلیونٹنگ پیلز میں کوئی پرولم ہے پر میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں میں نے تو اپنے آپ کو پوری طریقے سے نان مینشن کو ڈیڈیکیٹڈ کر دیا ہے پر پھر وہ آگے کہتا ہے شاید ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ میرا بھائی اصل میں کامپلیونٹنگ پیلز کو ریفائن نہیں کر سکتا ہو زویان کی موں سے ایسی باتیں سن کر ہو فینگ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ ہو زویان اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کر سکتا ہے اور ہو زویان یہاں پر چپ نہیں رہتا وہ آگے بتاتا ہے ماسٹر میں اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پلز اصل میں میں نے ریفائن کریں تھیں پر میرے پیرنٹس نے مجھے ڈرا کر میرے بھائی کا اسسٹنٹ بننے کا مجھ سے بولا اور مجھے یہاں بنان مینشن میں اس کی مدد کرنے کے لئے بھیج دیا پر یہ کون جانتا تھا کہ میرا بھائی یہاں پر آ کر اس طریقے سے فز جائے گا پر اب وہ فینگ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ بھی اپنے موں بند نہیں رکھ پاتا اور وہ بھی غصے میں کہتا ہے اپنی یہ بکواس کرنا بند کرو وہ سو پلز میں نے تمہارے کہنے پہ ہی بنائی تھیں اس کا طریقہ تم نے ہی مجھے دیا تھا پر اب اس کی یہ بات پوری ہوتی اس سے پہلے ہی اس کے چہرے پر ایک زوردہ تھپڑا کر پڑتا ہے اور زوزی آوزی اس سے کہتا ہے یعنی یہ سچ ہے تم وہ پلز نہیں بنا سکتے ہو فینگ اپنے چہرے کو پکڑے ہوئے کہتا ہے ایسا نہیں ہے تو ہو زویاں ہو فینگ سے کہتا ہے بھائی ایسا مت بولو اگر ایسا ہے تو چلو ہم دونوں یہاں پر پل بنا کر دیکھتے ہیں زوزی آوزی اس سے کہتا ہے کہ ہاں یہ ایک اچھا ایڈیا ہے تم دونوں یہاں پر میرے سامنے کمپیٹ کروگے اور پل بنا کر مجھے دکھاؤگے یہاں پر فرنس اور سبھی پرکار کی حفظ ایبلیبل ہے تو چلو جلی سے شروع ہو جاؤ پھر اگلی سین میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ وہ دونوں اپنے اپنی پل بنانا چالو کر دیتے ہیں جہاں ہو زویاں کی حفظ کو دیکھ کر اور ہو فینگ اپنے من میں سوچتا ہے آگر یہ کس طریقے کی حفظ ہے اور کونسی حفظ ہے میں تو ان کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور مجھے تو یہ بھی سوچ میں نہیں آرہا کہ آخر میں کونسی حفظ پہلے ڈالوں پر پھر کچھ ہی دیر بعد ہو زویاں کی کمپلیمیٹنگ پل بن کر ریڈی ہو جاتی ہے جو دیکھ کر زوزی آوزی بہت دا خوش ہوتا ہے اور ہو زویاں سے کہتا ہے ہاں یہ بہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں پر تب ہی اس کی نظر ہو فینگ پر پڑتی ہے جو وہاں سے پتلی گلی پکڑ کر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو زوزی آوزی اس کی کندیاں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے بچے کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم یہاں سے بچ کر کہیں پر بھاگ سکتے ہو پھر وہ اپنے گارٹس کو وہاں پر بلا کر زو فینگ کو جیل میں ڈال دیتا ہے پھر زو فینگ کے جیل میں جانے کے بعد زوزی آوزی ہو زویاں کو نان مینور کا آگلا میجر فارمیسسٹ بنا دیتا ہے اور اسے آگے بتاتا ہے کہ اب یہ ساری حبز تمہاری نگرانی میں رہیں گی اور ساتھ ہی کاملیونٹنگ پل بنانے کا جو بھی بزنس رہے گا وہ بھی تمہارے ہینڈ آوور رہے گا اس لئے ہو زویاں اس کی سامنے چھوک کر اس کا شکریہ کرتا ہے پر اس کے اندر کا مو یہ بات سن کر بہت دارہ خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے اب میں دہ گریٹ فنڈمنٹل کلٹیویٹنگ پل کو ریفائن کر سکتا ہوں پھر جیسے ہزوزی آوزی اور باقی لوگ وہاں سے نکلتے ہیں ہزوزی آن جلی سے اندر جا کر اپنے لئے کلٹیویٹنگ پل بنانے کے لئے سب ہی حبز نکال کر ایک فارمیسس کے اندر ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کار اب میں اپنی کلٹیویشن کو آگے بڑھا سکتا ہوں پر تھوڑی دیر سے اس کا فرنس چبکنے لگتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر جلی سمجھ جاتا ہے اس لئے وہ اس کی بلاسٹ ہونے سے پہلے ہی وہاں سے بہت دور نکل کر آ جاتا ہے اچھا ہے میں تو یہاں سے جلی ہی نکل آیا پر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر میں نے کونسی حبز غلط ڈال دی تھی وہاں پر کھڑے ہوئے سبھی لوگ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہوزی آوزی اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کر اسے یہ بتاتا ہے کہ اب ہمیں کمپلیمنٹنگ پلز کی کوئی بھی کمی نہیں ہونے والی ہمارا نانمینشن اب پہلے سے بھی بہت زیادہ سٹرانگ ہو جائے گا وہ یہ بات پوری کر پاتا تب ہی باپر دو لوگ آ کر اسے بتاتے ہیں ہماری نانمینشن کی سبھی پلز میجر فارمسس نے بلاسٹ کر دی ہیں یہ سنتے ہی دوسری آوزی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے پر وہ اپنے مہمان کے سامنے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنے غصے کا گھونٹ پیرتے ہوئے اسے کہتا ہے ہمارا نانمینشن بہت زیادہ پاورفل ہے اس سے زیادہ برا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس لئے تم چنتا مت کرو پر وہ پھر سے اس بات کو پوری کر پاتا تب ہی دو لوگ پھر سے ماہ پر بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور بتاتے ہیں ہماری سبھی پلز کے ساتھ ہماری سبھی ہرس بھی بلاسٹ ہو چکے ہیں اب اس بات کو سنتے ہی زوزی آوزی کا پارہ ساتھ بھی آسمان سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اور اس کا چہرہ ایک گورنلا کی طرف پھول جاتا ہے اور وہ غصے میں ان لوگوں کو آرڈر دیتا ہے ہوزویاں کو بھی جیل کے اندر ڈال دو وہ وہاں پر رہ کر ہی ہمارے لے پل ریفائن کرے گا پر نیکسٹ سین جیل کا ہوتا ہے جہاں پر پہنچ کر ہوزویاں کہتا ہے اب مجھے یاد آیا کہ آخر میں نے کونسے آپ گلٹ ڈال دی تھی پر نانوینشن کو اڑانے میں سچ میں بہت زیادہ مزہ آیا وہ بہت زیادہ کمال کا تھا وہاں کھڑا گارڈ ہوزویاں سے کہتا ہے تم بتاؤ یہاں پر پل ریفائن کرنے کے لیے تمہیں کونسے روم زیادہ اچھا لگ رہا ہے ہوزویاں تھوڑا سوچ کر ایک روم کے طرف پوائنٹ کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے لگتا ہے وہ روم میلے بہت زیادہ اچھا ہوگا اور اس کے اندر ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ خطاناک انسان کو باندھ کر رکھا ہوا تھا اور اسے کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے